مجھ سے دور آ کرو میں انٹریسٹ نہیں لوں گی تو اور کون انٹریسٹ لے گا آخر ہماری منگنی ہونے والی اور پھر آئی ماں اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات ڈال لو کہ ہم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا میں صدرہ کو چاہتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل ناظرین آپ ڈراما سیریل بے رنگ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ افان اور اس کی دوست ہوتل میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو افان کسی سوچوں میں گم ہوتا ہے وہ کہتی ہے افان کیوں نہیں بول رہے تو وہ کہتی ہے تمہیں پتا ہے میں کن سوچوں میں گم ہوں میں بھابی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں وہ کہتی ہے تمہیں تو ہر وقت اپنی بھابی کی فکر لگی ہوتی ہے ناظرین آپ آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ اپنا بچہ لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے دیکھ لیتی ہے اور پویتی ہے یعنی تمہیں یہ بچہ کہاں لے کر جا رہی ہو وہ کہتی ہے اپنے کمنے میں کہتی کیوں کہ ٹیک کیر خیال نہیں رکھ رہی اگر وہ خیال نہیں رکھ رہی تو مجھے بتاؤ میں اس کے کلاس لہوں گی وہ کہے گی نہیں ممہ وہ تو خیال رکھ رہی ہے لیکن میں جو خود ہی نہیں نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ لو اس لیے میں عمر کو یہاں لے آئیں وہاں گامہ کھڑا کر رہی ہوتی ہے اوپر سے شہریار آتا ہے شہریار کہتا ہے ممہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ اینی جو ہے آج کل میرے سر چڑھ کر بولنے لگی ہے میں نے کہا کہ میں خود عمر کو سنبھالوں گی لیکن یہ بات مان ہی نہیں رہی اور کہتی کہ میں بچہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گی تو شہریار کہتا ہے ممہ یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور عمر ابھی بہت چھوٹا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتی تو شہریار جب بولتا ہے تو عمل پاس کھڑی ہوتی ہے عمل کہتی ہے کہ شہریار تم چھپی رہو امی اور اینی کا مسئلہ ہے اینی عمل آج کل اینی کی دشمن بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کے ساس کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے ہیں تو اینی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں اب بہن کہتے بھی شرم ہوتی ہے وہ کہتی ہے ممہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے کیونکہ ممہ ہماری بڑی ہیں وہ جو کہیں گی ہمارے بھلے کے لئے ہی کہے گی تو اینی کو غصہ آتا ہے وہ اپنے بچے کو لے کر کمرے میں چلی جاتی ہے جب شہریار کہتا ہے کہ بھابی جاؤ اس کو کمرے میں لے جاؤ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ افان گھر آتا ہے تو اس کے خالہ اور آئمہ کہیں شوپنگ کے لئے جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں لے چلو افان کہتا ہے میں بہت زیادہ تھاک گیا ہوں میں نہیں لے جا سکتا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تھوڑے دن بعد ہماری شادی ہے خالہ نے کہا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا میں تو آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتی ہے خالہ آپ ڈرائیور کر لیں وہ کہتا ہے ڈرائیور کی بیٹی بمار ہے یہ روز روز بہانے کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ آدمی ہے انسان ہے تم لوگوں کا کوئی ملازم نہیں اس طرح اسے سے کہہ کہ وہ کمرے میں چلے جاتا ہے ادھر اینی اپنے بچے کو لیے مرے مرے پھر رہی ہوتی ہے مما عمل شہریار سب کو بلاتی ہے لیکن کوئی نہیں آتا افان کو آواز دیتی ہے افان فوراں آ جاتا ہے اور اس کو کہتی ہے عمر کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے عمر کو بہت زیادہ بخار ہے وہ کہتا ہے چلو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو فوراں افان اس کو لے کے ہسپٹل لے جاتے ہیں جب ہسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بچے کا چیک اپ کرتی ہے اور عمر کی کچھ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ادھر آئیمہ نہیں خالہ کو بڑکانے میں لگی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ خالہ وہ پتا نہیں کہاں گئے ہیں اب اتنی رات ہو چکی ہے وہ ابھی تک نہیں آئے وہ ابھی بڑکا ہی رہتی ہوتی ہے اوپر سے افان اور اینی آ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے تم لوگوں نے ہمیں بتا کے جانا گوارہ نہیں کیا کہاں گئے تو وہ کہتی ہے ماما عمر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی گئی تھی اس کو ہم لے کے ہسپٹل گئے تھے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں ہوں اس کا خیار رکھنے کے لیے تمہیں زیادہ فکر ہے اس کے بعد جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ ہمیں بتائیں گی تو افان کہتا ہے کہ ہم کسی کا ویٹ نہیں کریں گے اگر عمر کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کو فوراں کہیں نہ کہیں لے جاؤں گا اینی کو کہتی ہے کہ تم اب اس کو گھر سے نکالنا ہی پڑے گا تو وہ کہتی ہے کہ خالہ کہتی ہے کہ اینی کو بلاؤ اینی کو کہتی ہے تم نے بی بی اس گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی کی مطابق اور عمل کو بہتی ہے جو سب کو اپنے کمروں سے بلا کر لاؤ جب عمل اپنے کمروں میں سب کو بلانے جاتی ہے دعا دیکھتی ہے عمل اور شہریار آپس میں خوشی سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ دروازہ نوکیے بغیر چلی جاتی ہے شہریار کہتے تمہیں سنس نہیں کہ تم دورازہ نوکیے بغیر آ رہے ہیں وہ کہتے یہ کونسا تمہارا بیڈروم ہے جو میں نوک کر کے ہوں وہ کہتی اگر تمہیں بیوی کی خوشیوں سے اور اس کی محبت سے فرصت مل ہی جائے تو تم نیچے آ جانا اور تمہیں ممی بلا رہی ہے تو وہ کہتی ممی کیوں بلا رہی کہتی مجھے نہیں پتا خود ہی آ کے دیکھ لو پھر وہ تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نفرت اس لیے کرتا ہوں اور محبت صدرہ سے کرتا ہوں صدرہ سے شادی کے لیے تیار ہوں وہ کہتی ہے کہ میں بھی تو تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی تم صدرہ سے کرتی ہو تو جب وہ سارے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ سارے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ گردانہ پکڑو اینی سے بیٹا اور اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالو تو شہریار اور افان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں وہ بھڑکا رہی ہوتی ہے کہتا ہے خبردار ہاتھ مت